بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا وعلانا محمد المعدن الجود والکرم سب ساتھیوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے یہ مسجد مسجد نور مسجد عصبہ کہلاتی ہے اور بیر جحیم یہ جگہ کہلاتی ہے اس جگہ کی خوبصورتی یہ ہے اس جگہ کی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سب سے پہلے تشریف لائے ہیں مکہ معظمہ سے حجرت کر کے کل ہم بیر عزق گئے تھے بیر عزق جو جگہ ہے وہ اس کے بعد آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہاں تشریف لائے اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی آپ نے قرآن بھی یہاں پر حفظ کرنا شروع کیا اس جگہ کی سب سے بڑی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس کو مسجد توبہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اہل مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد قبہ تک جانے سے پہلے آئے وہ بھی یہاں آکے اسلام انہوں نے قبول کیا اور مسجد نور کے لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تبرانی کی حدیث پاک ہے میں اس کا لنک آپ کو پورا ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا دو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو اندھیرہ بہت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ان کو عطا فرمائی اس ٹہنی کو جب آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ روشن ہو گئی اس روشن ٹہنی کو لے کے وہ دونوں صحابہ اپنے گھروں کی جانب چلے لیکن جس وقت وہ اپنی ایک خاص مقام پہ پہنچے اور وہاں سے ان کو علیدہ علیدہ ہونا تھا تو ان صحابی رسول نے وہ ٹہنی اٹھا کر دوسری ٹہنی کی ساتھ لگائی اور وہ دونوں ٹہنیاں روشن ہو گئی تو ما شاء اللہ وہ دونوں صحابہ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے تو اس کی وجہ سے یہ مسجد نور بھی کہلاتی ہے عزد مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی رسول جنہوں نے یہاں جماعت کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور نماز پڑھتے لیکن حجرت کے وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آکے رکے اہل مدینہ یہاں پہ آکے آپ کے ہاتھ پر اسلام انہوں نے جو آرے قبول کیا عزد مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن حفظ کرنا بھی یہاں پہ جو ہے وہ ثابت ہے یہ کونہ بھی اس وقت کا ہی موجود ہے اور یہ پیچھے ایک درخت ہے جو ابھی میری جو جگہ کے جو خادم ہے جن کے ہاتھ میں یہ جگہ دی گئی ہے سعودی ان سے بات ہوئی تو یہ جو درخت ہے اس لئے انہوں نے اس کو چار دیواری کر دی ہے یہ کم سے کم بارہ سو تیرہ سو سال پرانا درخت ہے اور یہ اس طرح کا اس طرح ہی موجود ہے ماشاءاللہ یہ پورے کا پورا باغ جو ہے بڑی ہی روحانیت اور بڑا ہی ایک پرکیف منظر ہے درخت یہاں پہ موجود ہیں مسجد اسی حالت میں پرانی موجود ہے جس حالت میں تھی کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ آج اس پاک مقام کی زیارت نصیب ہوئی بڑی ہی زیادہ پرکیف جو ہے یہاں پہ روحانیت کا ایک منظر ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ کافی عرصے تک لوگوں سے چھپی رہی ہے صرف اشاقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس چیز کے بارے میں معلوم تھا وہ وقتاں فوقتاں آ کر یہاں پر زیارت کرتے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جو جگہ لوگوں کی نظر سے چھپی بھی رہتی ہے وہ ایک روحانیت کا ایک چھپی ہوئی چیز کی بات ہی اور ہوتی ہے تو اس پاک مقام پہ اللہ سبحانہ تعالی نے آنے کی توفیق ادا فرمائی اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہم پر رحم فرمائے اور ان صحابہ اکرام جن کا حصہ نبی اسلام کو پھیلانے میں ہے ان پاک صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی نے مجمعین کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس پاک مقام پر کھڑے ہونے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو اپنے گھر کی زیارت جو ہے اس سے مشروع با اسلام فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس پاک مقام پر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کا بھی اظہار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشبو کو یہاں محسوس کریں جو اس کی درو دیوار میں اور ان ہواوں میں موجود ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی وصحبی وبارک وسلم وَإِلَهُكُمِ اللَّهُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَهَا إِلَّا وَرَخْمَنُ الرَّحِيمُ وَآخِرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ